اپنے بچے کا سکول بیگ اٹھا کر دیکھا ہے اور اگر بیگ اٹھایا ہے تو کیا کبھی سوچا ہے کہ اس وزنی بیگ کو روزانہ اٹھا کر ہفتے میں پانچ دن سکول جائے جا سکتا ہے اور کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ پورے سکول کریئر میں اس طرح کا وزنی بیگ آپ کے بچے کی صحت پر کیا اثر ڈالتا ہے اگر نہیں سوچا تو آج نہیں بلکہ ابھی اسی وقت سوچیں کیونکہ میں دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو ایک بچے کا سکول بیگ یہ سکول بیگ ہم نے ارینج کیا ہے اور یہ ایک فورتھ کلاس کے بچے کا سکول بیگ ہے یہ چار چوتھی جماعت میں جو بچہ ہے یہ اس کا سکول بیگ ہے جس کی عمر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ حیران رہ جائیں گے نو سال کا یہ بچہ ہے اور اس بیگ کا جو وزن ہے وہ ہے گیارہ کلو آٹھ سو گرام یعنی کہ گیارہ ساڑھے گیارہ یہ وزن ہے ایک فورتھ کلاس کے بچے کے بیگ کا جبکہ ابھی اس بیگ میں تین کتابیں نہیں ہیں کیونکہ اس کی جو تین کاپیز ہیں وہ ٹیچرز چیک کرنے کے لے کر گئے ہیں اور ڈرائنگ بک بھی اس نے مجھے بتایا کہ جی اس میں نہیں موجود یعنی بچے کا جو بیگ کا وزن ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہے اچھ آپ دیکھتے ہیں کہ اس بیگ میں ہے کیا یہ پورا سیکشن ہے یہ چوتھی جماعت کے بچے کا بیگ میں آپ کو دکھا رہے ہیں جس کے اندر یہ کتابیں ہیں اور میں یہاں پہ پائل اس لیے رکھوں گی تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو کہ یہ چوتھی جماعت کے بچے کے اوپر ہم کس طرح کا بوجھ ڈال رہے ہیں بلکہ جو انٹیلیکشوال اور جو کانٹنٹ کا بوجھ ہے وہ ہم کس طرح ڈال رہے ہیں ایک بچے کے اوپر جناب اور اب یہ کوپیوں کی تعداد آپ دیکھیں یہ روہ سکول جاتی ہیں کیونکہ یہ جو پیریدز ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہومورک کی کوپی ہے کلاس وک کی کوپی ہے اور رف ورک کی کوپی علیدہ ہر سبجکٹ کی لانے کا کہا جاتا ہے یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ چوتھی جماعت میں مطلب ایسا کیا پڑھا رہے ہیں بچوں کو کہ یہ کوپیز ہمیں یہ دیکھیں یہ پورا جو کورس ہے یہ چوتھی جماعت کے بچے کا بیگر یہ خالی کرنے کے بعد تو کافی ہلکا پھلک ہے لیکن بارہ کلو یہ جو بچے ہیں یہ وزن اٹھا کر لے جاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں اچھا جب یہ بچہ روزانہ وزن اٹھاتا ہے تو اس کی صحت پر اثر کیا پڑتا ہے اور ایسے بچوں کو